ہلو ایبریون کیسے ہیں آپ سب ویلکم ٹو ہوم شیف سوات کا خزانہ میں نسرین آزادی کا پچھترمہ سال جسے آزادی کے امرت محصف کے روپ میں پورے ملک میں بہت ہی دھوم دھام سے بنایا جا رہا ہے اسے اور بھی خاص بناتے ہیں ٹرائی کلر مفنز کے ساتھ تو چلیے آج ہم بناتے ہیں اپنے اس آزادی کے امرت محصف کو اور بھی خاص بنانے کے لیے ٹرائی کلر مفنز جس کے لیے دیکھتے ہیں اس کی ریسپی ٹرائی کلر مفنز بنانے کے لیے سب سے پہلے ایک باول میں ہم لیں گے ایک کپ دودھ اور اس میں ہم ڈال دیتے ہیں ہاف کپ ریفائنڈ وائل اور اسے ہم تھوڑا مکس کر لیتے ہیں اسے مکس کر لینے کے بعد اب ہم اس میں ڈال دیں گے ایک کپ پاوڈر شوگر اور اسے بھی اس کے ساتھ اچھی طرح سے ہم مکس کر لیتے ہیں اب ہم ایک سٹینر لیں گے اور اس میں ہم ڈال دیں گے ڈیر کپ میدہ اس کے بعد اس میں ہم ڈال دیں گے ہاف ٹی سپون بیکنگ پاوڈر اور ہاف ٹی سپون بیکنگ سوڑا اور اسے ہم ہم دھیرے دھیرے مکسر میں چھانتے جائیں گے اور اسے مکس کرتے جائیں گے اس کا ہم ایک سمودھ بیٹر تیار کرنا ہے بیٹر تیار ہونے کے بعد اسے ہم تین پارٹس میں الگ الگ باؤلس میں ڈال دیں گے اور اب ایک باؤل میں ہم ڈالیں گے گرین فوڈ کلر اور اسے مکس کر لیں گے اس کے بعد دوسرے باؤل میں ہم ڈالیں گے اورنج فوڈ کلر اور اسے بھی مکس کر لیں گے تینوں کلر کے بیٹر ہمارے یہاں پر ریڈی ہیں اب ہم یہاں پر لیں گے پیپر کپ اور اس میں باری باری سے ہم تینوں کلر کے بیٹر ڈالتے جائیں گے سب سے پہلے ہمیں گرین ڈالنا ہے اس کے بعد ہم وائٹ ڈالیں گے اور اس کے اوپر سے ہم ڈال دیں گے اورنج بیٹر اسی طرح سے سبھی پیپر سکپ میں ہم بیٹر ڈالتے جائیں گے اور انہیں اب ہم ڈال دیں گے بیکنگ ٹرے میں بیکنگ ٹرے میں اسی طرح سے سبھی پیپر سکپ کو ہمیں ڈال کر کے ریڈی کر لینا ہے پیپر سکپ ہمارے ریڈی ہو چکے ہیں اب ہم یہاں پر اسے مائکرو ویو میں بیک کرنے کے لیے مائکرو ویو کو سب سے پہلے ہم 180 ڈگری سلسیس پہ پری ہیٹ کریں گے اور اس میں ڈال دیں گے بیکنگ ٹرے اور اس کے بعد اسے ہم کنوکشن موڈ پر 10 مینٹس کے لیے مائکرو ویو کریں گے دیرے دیرے آپ دیکھ سکتے ہیں مفنز ہمارے پھول رہے ہیں اور یہ اوپر آ رہے ہیں بہت ہی اچھے مفنز تیار ہوئے ہیں مفنز اب ہمارے بلکل ریڈی ہیں یہ بہت ہی سوفٹ اور بہت ہی سپنجی تیار ہوئے ہیں ایک بار آپ ضرور ٹرائی کریں اور اس خاص آزادی کے مہتصف کو اور بھی بنائیے خاص ٹرائی کلر مفنز کے ساتھ جو بچوں کو خاص طور پر بہت ہی پسند آئے گی ایک بار ضرور ٹرائی کریں میری اس ریسیپی کو ٹرائی کلر مفنز کی یہ ریسیپی آپ سبھی کو ضرور پسند آئے گی اگر آپ کو میری ریسیپی اچھی لگے تو پلیز میری ویڈیو کو لائک اور میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور ایسی بہت ساری اور بھی ویڈیوز کے لیے بنے رہے ہیں میرے چینل کے ساتھ ہوم شیف سواد کا خزانہ موسیقی